ہلو فرینڈز میں ہوں ڈاکٹر صدحات اگروال نی اینڈ شولڈر سپیشلسٹ پرم چندگڑ آج ہم بات کریں گے منسکس کی بہت کومنلی ہم نے سنایا نی انجریز میں منسکس کی ایشو ہو گیا ٹیئر ہو گیا چلنے میں دکت آتی ہے ایم آر آئی پہ منسکس ٹیئر آ گیا منسکس ہے کیا اس ویڈیو میں ہم منسکس کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا رول ہے ہمارے گھٹنے کے اندر صرف اتنا ڈسکس کریں گے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ منسکس ہے کیا یہ ہمارا نی جوائنٹ ہے اوپر ایک بون ہے نیچے ایک بون ہے ان دونوں بونز کو آپس میں کنیکٹ کیا ہے کئی ساری رسیوں سے ہم نے اگر ہم دیکھیں ایک رسی ادھر ہے ایک ادھر ہے that's fine پر کنی بھی دو بونز کو آپس میں چلنے کے لیے کچھ کشن چاہیے جیسے شاکر تاڑی میں شاک ایبزوربر ہوتا ہے وہ چاہیے منسکس اس شاکر کا کام کرتا ہے اگر ہم دیکھیں اوپر اور نیچے کی بون میں یہ دو بلو کلر کے سٹرکچرز ہیں اگر ہم فیل کریں ان کو یہ ربر جیسے ہوتے ہیں ربر typically جو ربر ہوتی ہے ریزر ہوتی ہے بچوں کی وہ کنسسٹنسی ہے یہ فرم ہے اپنی شیپ منٹین کرتے ہیں پر ایڈ دی سیم ٹائم یہ تھوڑے سے الاسٹک اور کمپریسیبل ہے اگر ہماری باڈی پہ کرتے ہیں سو بیسکلی اوپر اور نیچے کی بونس کو آپس میں بجنے سے ٹکرانے سے ہٹ ہونے سے بجاتے ہیں یہ منسکس ہیں ہر نی میں دو منسکس ہوتے ہیں سی شیپ سٹرکچرز ہوتے ہیں ایک اندر والی سائیڈ پہ ایک باہر والی سائیڈ پہ دونوں کا انڈیویجولی انڈیپیننٹ رول ہے جیسے جیسے نی کی ایج بڑھتی ہے ویر انٹر ہوتی ہے انجریز ہوتی ہے فور ڈیٹ میٹر نومل ایجنگ پروسیس ہوتا ہے تو بیکاوز او ریپیٹیو یوز یہ گھستے ہیں سوفٹ ہو جاتے ہیں اور جگہ جگہ سے فریڈیا جیسے کہتے ہیں نہیں چھدرے ہو جاتے ہیں یا ٹیرز آ جاتے ہیں کپڑا جیسے گھسنے لگ جاتے ہیں منسکس بھی گھستا ہے تو منسکس کا گھسنا اس کا فری ہونا اس کی چھوٹے ٹیرز نکلنا یہ نارمل ہے ہمارا نومل ایجنگ پروسیس ہے اگر ہم سو لوگوں کی ایمارائی کرائیں جن کی ایج پچاس سے پچپن کے براکٹ میں ہے تو اس میں سے ایٹی پرسنٹ لوگوں کی ایمارائی میں میں نہیں کہہ چلی میں ہمیں یہ بات سمجھنے پڑے گی کہ کس منسکل تیر کی امپورٹنس ہے پیتھالوجیکل پروبلمائٹک اور کونسا ایج ریلیٹیڈ نومل ہے تو بیسکلی یہ منسکس وید ایج کچھ نہ کچھ ویر انٹیر کریں گے جب وہ پیثالوجیکل ہو ضرورت سے زیادہ ہو یا جلدی ہو وہ پرابلمائٹک ہے اور وہ ہمیں مینیفیسٹ کرتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ سے نمبر ون پین پرسسٹنٹ پین مورن ایکٹیوٹی نمبر ٹو کچھ فسنے کی فیلنگ نمبر تین فیٹ نہ آنے دے اور نمبر چار مومنٹ کو رسٹرٹ کرنا اول ڈیج میں جو بہت کامن ہے relatively middle age old age میں یہ اتنا سیدھا ہو نہیں رہا یہ سارے سیمٹمز ہوتے ہیں منسکل ٹیر کے basic تو ہم نے سمجھا منسکل کیا ہے کیا location ہے کیا consistency ہے اور کیسے اس کے ٹیرز ہوتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ منسکل ٹیرز کس طرح کے ہوتے ہیں ان کے کیا کیا ٹریٹمنٹ option ہوتے ہیں کب ٹریٹمنٹ چاہیے کب نہیں چاہیے تو stay tuned for my next ویڈیو اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی thank you friends اور اگر آپ کی منسکل structure کے بارے میں کوئی queries ہیں call me on this number mail me on this email and let's see you again thank you very much